پانچ دہانیوں تک جمعہ کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر چھائے رہنے والے بزرگ مضاحمتی راہنما سید علی گلانی جسمانی طور پر اس جہان فانی سے کوچ کر جانے کے باوجود اپنی جدوجہد اور ازادی کشمیر کے درینہ موقف کی صورت میں ایسا سیاسی اور نظریاتی ورثہ پیچھے چھوڑ گئے جو مختلف اور متزاد خیالات رکھنے والے کشمیریوں کو بھی متحد کرتا ہے ازادی کشمیر کے پوسٹر بوائے کے طور پر معروف سید علی گلانی طویل عرصے تک کشمیر میں دو درجن سے زیادہ ہند مخالف سیاسی جماعتوں کے اتحاد آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ایک دھڑے کے سربرا رہے تاہم سن دوہزار بیس میں انہوں نے حریت کانفرنس سے الہیف کی اکتیار کر لی تھی لیکن اپنے آوڈیو پیغام میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس دیارے فانی سے رحلت تک میں بھارتی استعمار کے خلاف نمبرد آزمہ رہوں گا اور اپنی قوم کی راہنمائی کا حق حسب استطاعت اداک کرتا رہوں گا انہیں جب وہ کشمیر کی سیاست میں ایک سخگیر موقف کا حامی سیاستدان سنتا جاتا تھا اور وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیے جانے کے بہت بڑے حامی تھے سید علی گلانی اپنے سیاسی سفر میں اکثر جیل جاتے رہے اور عمر کی تقریباً ایک دہائی انہوں نے بھارتی قبط خانوں میں گزاری سید علی گلانی کی تین بیٹھیاں اور دو بیٹے ہیں علی گلانی کے اجداد مشرق وسطہ سے ہجرت کر کے کشمیر میں آباد ہوئے تھے وہ شمالی کشمیر کے سوپور قصبے میں دورو گاؤں کے ایک آسودہ حال گھرانے میں 29 ستمبر سن 1929 کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کرنے کے بعد وہ آلہ تعلیم کے لیے اورینٹل کالج لاہور چلے گئے جہاں وہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مدودی کے خیالات اور علامہ محمد اکبال رحمت اللہ علیہ کی شاعری سے بے حد متاثر ہو کر لوٹے سید علی گلانی نے علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کی فارسی شاعری کے ترجمے پر مشتمل تین کتابوں اور خودنوش سمیت تقریباً ایک دجن کتابیں بھی تصنیف کی کشمیر واپسی پر انہوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی شیر و سخن سے شغف اور حسن خطابت کی وجہ سے بہت جل جماعت کے اہم راہنواہ کے طور پر مشہور ہو گئے انہوں نے سر 1977، 1972 اور 1987 میں جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا مقامی اسمبلی میں وہ مسئلہ کشمیر کے حل کی وقالت کرتے رہے تاہم ستاسی رکنی عوان میں جماعت کو چند سیٹیں ہی ملتی تھی لہٰذا ان کی سیاست اسمبلی کے اندر ہاشیے پر ہی رہی سر 1987 میں گلانی نے مسئلہ کشمیر کے حل کی حامی پاکستان نواز تنظیموں کے اتحاد مسلم متحدہ محاذ کی حمایت میں الیکشن لڑ کر اس وقت کے کٹ پتلی وزیرعالہ فاروق عبداللہ کو تاریخی چیلنگ پیش کیا تاہم انتخابات میں بدترین دھاندنیوں اور کانگریس کی حمایت سے فاروق عبداللہ اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا تاہم سید علی گلانی سمیت محاذ کے دیگر کئی امیدواروں نے بھی الیکشن جیت دیا چند سال بعد جب کشمیر میں پاکستان کی حمایت سے مقامی حریت پسندوں نے بھارس ازادی کی جدوجہد شروع کی اور محاذ کے ایک رکنے اسمبلی عبدالرزاق پور اثرار حالات میں مارے گئے تو گلانی سمیت چاروں عراقین اسمبلی اپنی رکنیت سے مصطافی ہو گئے ان کے ساتھ روشن خیال پیپلز کانفرنس کے راہنما عبدالغنی لون نے بھی استیفہ دیا اور دونوں نے تحریک ازادی کی حمایت کا اعلان کر دیا لیکن صرف دو سال کے اندر اندر کشمیر میں گورنر راج نافذ ہوا اور فاروق عبداللہ لندن بھاگ گئے علی گلانی نے مسلح تحریک کی کھل کر حمایت کی اور اس سے کشمیریوں کی طرف سے تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ایک رد عمل قرار دیا انہوں نے کشمیر کو پاکستان کا فطری حصہ قرار دے کر مسلح کشمیر کو تقسیم ہن کا نامقمل ایجنڈا قرار دیا سر انشہ نوے کی لہائی کے عوائل میں ہی گلانی ایک مقبول عام سیاسی راہنما کے طور پر ابرے لیکن عبدالغنی لون کے ساتھ ان کے نظریاتی اختلافات کھل کر سامنے آئے بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق علی گلانی مسلح کشمیر کو اسلامی مسئلہ کہتے تھے جبکہ لون اسے خالص سیاسی مسئلہ قرار دیتے تھے اسی طور پر اسلامباد نے پاکستان نواز اسکری گروپوں کی کھل کر حمایت کی ارجمو کشمیر لیبریشن فرنٹ جیسی تنظیموں کا نظر انداز کیا جس کے نتیجے میں حضب المجاہدین اور پاکستان سے مقمل آزادی کی خواہاں جماعتوں کے درمیان نظریاتی جنگ چھڑ گئی سینکڑو اسکریت پسند تصادموں میں شہید ہوئے اس پس منظر میں گیلانی اور لون نے کل جماعتی حوریت کانفرنس کے قیام میں قلیدی کردار نبھایا اور نظریاتی جنگ تھم گئی حوریت میں دونوں مقاتلے فکر کی جماعتیں تھی حوریت کانفرنس نے اقام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کو بنیادی مطالبہ بنایا اور کشمیریوں پاکستان اور بھارت کے درمیان بیعقق مذاکرات کے متبادل کے طور پر پیش کیا لیکن سن 1996 میں سخترین فوجی محاصرے میں ہوئے انتخابات کے بعد جب کٹ پتلی فاروق عبداللہ نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو نئی دہلی نے حوریت پسندوں کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کی کوششوں کا آگاز کر دیا ان کوششوں کی وجہ سے سید علی گلانی اور دیگر آنمان کے موقف واضح طور پر مصادم ہوئے سن 2002 میں عبدالگنی لون کے قتل کے بعد جب کشمیر میں انتخابات ہوئے تو بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ آ لے سید علی گلانی نے حوریت کی اس وقت کی قیادت پر الزام آیت کیا کہ اس نے الیکشن بائیکارٹ میں سنجیدگی نہیں دکھائی اسی اختلاع پر وہ اپنے ہوایتیوں سمیت حوریت سے الگ ہو گئے اور حوریت کانفرنس کے سربراہ بن گئے اس کے بعد سید علی گلانی کا دھڑا سخت گیر کہنانے لگا اور میر بائز کی سربراہی والا دھڑا موڈریٹ یعنی اعتدال پسند قرار دیا گیا امریکہ پر نائن الیون کے حملوں کے بعد پاکستان کی خارجہ پولیسی آزمائشی دور سے گزر رہی تھی ملک کی کمان فوجی حکمران پرویزم شرف کے ہاتھ میں تھی اور امریکہ نے پاکستان کو دیشت گردی مخالف جنگ میں اپنا حلیف بنا لیا تھا اسی اصناع میں نئی دہلی نے بھی خوریت کانفرنس کی موڈریٹ قیادت کے ساتھ پینگے بڑھانا شروع کر دی اٹل بہاری واجپائی اور منموہن سنگھ دونوں کی حکومتہ نے خوریت قیادت کے ساتھ مذاکرات کے کئی ادوار کیا لیکن ہر بار سید علی گلانی ان مذاکرات کو فضول مشک اور وقت گزاری سے تعبیر کرتے رہے جس کی وجہ سے ان مذاکرات کو عوامی حمایت حاصل نہ ہو سکی مذاکرات کی مخالفت پر دلی میں اکثر حلقوں نے گلانی کے اعتراض کو پاکستانی کارستانی بتایا لیکن جب مشرف نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کنارے کر کے مسئلہ کشمیر کے حلقہ چار نکاتی فارمولہ پیش کیا تو سید علی گلانی نے اس کی بھی کھل کر مخالفت کی نئی دہلی میں پاکستان اس فارد خانے میں مشرف اور سید علی گلانی کے درمیان سن 2005 میں ہونے والی ملاقات میں انہوں نے پرویز مشرف سے کہا کہ انہیں کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے سیاسی مستقبل کا یک طرفہ فیصلہ لینے کا حق حاصل نہیں ہے سید علی گلانی کے رخصت ہونے کے بعد مشرف نے پنجابی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بابا جی نے غلط سمجھ نہیں ہوں دی انہوں کی پتا کہ ٹیکنیکل ریٹریٹ کی ہندہ ہے لیکن سینٹرل یونیورسٹی اور کشمیر کے پروفیسر شیخ شاکت حسین کہتی ہیں کہ پاکستان کو چیلنج کرنے سے علی گلانی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ان کا موقف مزید مضبوط ہوا اور وہ نوجوانوں کے لیڈر بن گئے احتجاجی مظاہروں میں نوجوان ان کی تصویر ایک انقلابی رحمہ کے طور پر بلند کرنے لگے گلانی نے کئی مرتبہ کہا کہ نئی دہلی کے کئی مسالتکاروں نے ان سے رابطہ کر کے ان سے موقف میں لچک لانے کی فرمائش کی تاہم وہ عیادہ کرتے رہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا ہے اور اگر اس میں نئی دہلی کو دکت ہے تو پاکستان بھارت اور کشمیری قیادت کے درمیان بیق وقت سیفری کی باتچیت بھی ایک متبادل ہے دوہزار چودہ میں جب نرین نرمودی نے نئی دہلی میں بی جی پی کی غالب اکثریت کے ساتھ اقتدار سنبھالا تو مقبوضہ کشمیر کے تین نئی دلی کا رویہ سخترین ہو گیا خدشات اور خوف کی فضاء کے بیچ خوریت کانفرنس کے مارڈریٹ حلقوں کا لہجہ گلانی کے ساتھ ملنے لگا اور نظریاتی اختلاف کے باوجود میر وائز عمر فاروق، سید علی گلانی اور یاسن ملک کی سیاسی سمت ایک جیسی نظر آنے لگے سن دوہزار سولہ میں مقبول اسکریت پسند کمانڈر برحان وانی کی شہادت کے بعد برپا ہونے والی عوامی تحریک نے کیونکہ فورم کی اپیلوں پر ہٹتالیں ہوتی تھیں اور مظاہرے بھی ہوتی تھیں سید علی گلانی پہلے ہی کئی برسوں سے گھر میں نظر بنت تھے پھر پانچ اگر سن دوہزار انیس کو بھارت کی انتہاب سند مہودی سرکار نے مقبوضہ جمعہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کی اقاتبے کا اعلان کر دیا جس کے نتائج کشمیری آج بھی قدغنوں، گرفتاریوں اور خوف و حراس کی صورت میں بھوگت رہے ہیں سیاسی موصلین کہتے ہیں کہ سید علی گلانی اپنے درینہ موقف کی صورت میں ایسا سیاسی اور نظریاتی ورثہ چھوڑ گئے ہیں جو مختلف خیالات اور نظریات رکھنے والے لوگوں کو بھی متحد کرتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا